آپ کو ہم بتا رہے ہیں اس سمیں سب سے بڑی خبر بھاجپا کی سوچی آ گئی ہے لیکن اس میں 38 ناموں کو آنا تھا بھاجپا 32 ناموں کی سوچی جاری کر پائی چھے ناموں پر ابھی بھی ویواد بنا ہوا ہے چھے ناموں کی سوچی ابھی جاری نہیں ہوئی آپ کو ہم بتا دیں کل آخری دن ہے نامانکن داخل کرنے کا کل آخری دن ہے باوجود اس کے بھاجپا پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اپنی سیمت نہیں بنا پا رہی ہے اور وہ اپنے سارے پتیاسیوں کے نام سامنے نہیں لا پا رہی ہے چھے ناموں کو بھی روکا گیا ہے اس میں ایک سیٹ سرطاز سنگھ کی بھی ہے سرطاز سنگھ پردیس سرکار کے پور منطری رہے ہیں بڑے نتاؤں میں سمار ہوتے ہیں کین سرکار کے بھی منطری رہے ہیں اٹل جی کی سرکار میں اور انہیں اٹل جی کا قریبی مانا جاتا ہے اس بار بھاجپا انہیں ٹکٹ نہیں دینا چاہ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہوشنگ آباد سے پرچہ داخل کر دیا ہے اس پورے مددے پر زیادہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے عرون تیواری جی عرون جی سب سے پہلا سوال یہی کل آخری دن ہے نامانکن کا بھاجپا ابھی بھی پسو پیش میں ہے سوچی جاری کی لیکن چھے ناموں کو ابھی بھی روک لیا گیا آخر وضع کیا ہے دیکھیں یہ جو سوچی ہم کو دکھائی دے رہی ہے یہ بھی ارجسٹمنٹ والی سوچی ہے اور اگر جو چھے نام آنے ہیں وہ بھی ارجسٹمنٹ کے تحت آئیں گے اسی لیے وہ چھے نام روکے گئے ہیں سبنی مالوہ اتنا آسان بی جے پی کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے تو جو کانگریز کی سیٹ پر امپراغت مانی جاتی رہی ہے جب وہاں سے پریسیمن ہوا تھا سبنی مالوہ جب سیٹ بنی تھی تب سے ہجائی لال رگونشی وہاں سے پانچ بار لگتار چار بار ہجائی لال رگونشی ایک بار ان کا بیٹھا پانچ بار لگتار کانگریز وہاں سے ایمیلے وہ چنے گئے ہیں وہاں سے اور جو پہلی بار سرطاز سنگھ نے جب ایم پی کی جگہ ہے ایمیلے کا چناؤں لڑا اور تب انہوں نے ہجائی لال رگونشی کو وہاں سے ہرایا تھا یعنی ایک ناممکن کام ممکن بنایا تھا سرطاز سنگھ نے اسی لیے ان کا دعویٰ وہاں زیادہ مجبوط ہے اور دیکھیں سرطاز سنگھ کا یہ باقی ان کی محنت یا ان کی چھوی مانی جائے گی کہ ہوشنگ آوات سے وہ لگتار ایم پی بنے جبکہ سردار یا کاسٹ وائز دیکھا جائے تو سکھ سمودائے وہاں پر زیادہ ہے نہیں یعنی ان کے خود کی سماج کی ووٹ وہاں پہ نہیں ہے اس کے باب زود بھی ارجن سنگھ جیسے نیتا کو انہوں نے وہاں سے ہرایا جبکہ مدیہ پردیش میں بی جی پی کی سرکار بھی نہیں تھی یعنی ہم کہیں کہ یہاں پہ سرکار تھی اور انٹی کانگریس لہر تھی پورے پردیش میں تو وہ بھی ماجرہ نہیں تھا لیکن پھر بھی ارجن سنگھ جیسے نیتا کو ہوشنگ آوات سے ہرا دیا انہوں نے اور اس کے بعد جب سبنی مالبا سے ان کو ٹکٹ ملا تب بھی ناممکن جیسا چناؤ یہ مانا جا رہا تھا اور اس سمیں ہجائلال رگونشی کو ہرا کے انہوں نے واقعی اعتحاص کام بی جی پی کے لیے وہ سیٹ سرکشت کر دی اور پچھلے دو تین بار سے وہ لگتار وہاں سے جیتتے آ رہے ہیں اور تیسرا ٹرم ہے ان کا یہ لگتار وہاں سے یعنی وہ بی جی پی کی سیٹ کہلانے لگی لیکن اس بار مقابلہ دراصل وہاں پہ یہ ہے کہ اب ہجائلال رگونشی کے بیٹے کو ٹکٹ کانگریس نے دیا ہے وہاں سے وہ پرکاش رگونشی کو جو پہلے ایکس ایم ایلے رہ چکے ہیں کانگریس کی اور سے تو اسی لیے سرداد سنگھ کا دعویٰ وہاں جادہ بنتا ہے کہ یادی وہ سیٹ ہارتی ہے پارٹی تو اس کے لیے آتمگھاتی قدم ہو جائے گا اور اسی لیے اتنا سوچ بچار کیا جا رہا ہے بات ایک سیٹ کی نہیں ہے بات آتمگھاتی قدم اٹھائے جانے کی ہے اور اسی لیے سرداد سنگھ کو منایا جا رہا ہے سرداد سنگھ مجھے لگتا ہے کہ اب جب بابلال گوھر کی سیٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے تو سرداد سنگھ کی سیٹ کا فیصلہ بھی ہو جائے گا شام تک وہ چھے نام بھی آ جانے چاہیے جو بچے ہوئے ہیں انتیم دور میں بات چیت ہے اور سرداد سنگھ بھی مان جائیں گے بھلے ان کی سہمتی سے کسی اور کو ٹکٹ دیا جائے لیکن ان کی سہمتی بھی بی جے پی کو شام تک مل جائے گی اور وہ جو چھے نام بچے ہوئے ہیں وہ شام تک آنے کی امید ضرور جتائی جائے سوال سہمتی کا سوال ایک اور ہے کہ گوبند پورا سے آخر کار میں کرشنا گوھر کو ٹکٹ دیا گیا بھاجپا آخر کیوں جو اس کی شیور سیٹ ہے یا جو ان کے دعویدار جہاں پر بلکل کلیر دکھ رہا ہے کہ یہ لوگ ہی چناؤ جیس سکتے ہیں چاہے وہ سیونی مالبہ ہو چاہے گوبند پورا ہو اس طرح کی سیٹوں پر چاہے پھر وہ دو نمبر سے رمیش مہندولا ہوں ان سیٹوں پر آخر بھاجپا کو اتنی جدو جہت کو کیوں کرنی پڑی کشنا گوھر کو آپ نے ٹکٹ آخر میں دیا ہی سیونی مالبہ ابھی بھی آپ کھل پر رکھے ہو جبکہ آپ کو پتا ہے کہ سیونی مالبہ میں سرطہ سنگھ کے علاوہ دوسرا کوئی وکلپ آپ کے پاس نہیں ہے تو بھاجپا آخر کیوں اس طرح سے سیٹوں کو جا کر بیٹھی ہوئی ہے کیا رڑنی تھی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پہلے بی جے پی کو اس طرح کا اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کے سر ہو جائیں گے ورشتے نیتاؤں کے بابلال گوھر نے یدی باگی سر کڑے تیور نہیں اپنائے ہوتے تو کرشنا گوھر وہاں سے امیدوار نہیں ہوتی وہاں سے کسی اور کو دینے کی یوجنا تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی گوبندپورا سیٹ سے گوبندپورا سیٹ بی جے پی کے لیے سرکش سیٹ مانی جاتی ہے دس بار سے لگتار بابلال گوھر اس سے امیدوار رہے ہیں یعنی وہ بی جے پی کی سیٹ کہی جائے یا پھر بابلال گوھر کی سیٹ کہی جائے اس میں ضرور ہم کو سمجھنا پڑے گا لیکن وہ سیٹ بی جے پی کے اتر نہیں گئی ہے آج تک جب سے بابلال گوھر لڑ رہے ہیں تو اس لیے صحبابک طور پر دابہ بابلال گوھر کا تھا لیکن چونکہ عمر کے کارن پہلے بھی ان کو منتری پت سے ہٹایا جا چکا ہے تو ٹکٹ دینا اس بار سمبب نہیں تھا اور یہ کندری نیتر کی بھی سیدھی طور پر سہمتی اس میں لے لی گئی تھی کہ سرطاز سنگھ اور بابلال گوھر اس کے علاوہ کسوم مہندلے کسوم مہندلے کوئی وہاں سے ٹکٹ نہیں ملے گا وہ بھلے ہی کتنے باگی تیبر اپنا لیں لیکن وہ باگی تیبر کی جو آگ دھدک رہی ہے اس کو تھنڈا کرنے کی بات تھی اس پہ مٹی ڈالنے جیسی بات بی جے پی نے کیے اور اس لیے گوبن پر آ کو یہاں سے روکا تھا کیونکہ اگر باگی تیبر نہیں ہوتے اتنے سخت تیبر کرشنہ گوھر یا بابلال گوھر نہیں دکھاتے اور کرشنہ گوھر تو ٹھیک ہے بابلال گوھر کا اس طرح کا رویہ اپنا مائنے رکھتا ہے بی جے پی کے لیے اور اسی لیے وہاں پر کرشنہ گوھر کو ٹکٹ دیا گیا ہے کہ بابلال گوھر وہ سیٹ خراب کر دیتے بی جے پی کی یعنی وہ نردلی بھی کھڑے ہوتے تو بی جے پی کی چانسز وہاں پر ناکے برابر تھے یا تو وہاں سے کانگریز جیتتی دونوں میں ٹکٹ بڑھتے اور یا پھر وہاں سے نردلی کے طور پر دے دی وہ سیٹ بابلال گوھر کی ہے تو بابلال گوھر جیتے تو اسی لیے بی جے پی نے پھر یہاں پر ایڈجسٹمنٹ یعنی سمنوے کا فارمولا اپنایا ہے کرشنہ گوھر تو بابلال گوھر کا ٹکٹ بھی کٹ گیا اور ان کے من کی بھی بات ہو گئی اور اسی لیے کرشنہ گوھر کو یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے اب بی جے پی کے لیے کوئی سنکٹ یہاں پر نہیں ہے ایک سیٹ اس نے سرکشت کر لی ہے اور گوھر صاحب کو بھی منا لیا ہے ان کی بہو کو ٹکٹ دے کے تو اب یہ سیٹ اب بی جے پی کے خاتے میں جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ سنکٹ اب دکھائی نہیں دیتا کیونکہ پرمپراغت سیٹ مانی جاتی ہے اور اسی لیے کرشنہ گوھر کے علاوہ پارٹی کے پاس وکلپ نہیں تھا وکلپ پہ بچار ان تین چار دنوں میں کیا بھی گیا لیکن جب وکلپ نہیں تھا اسی لیے جب وکلپ نہ ہو تو وہی وکلپ چنا جاتا ہے جو موجود ہے اور اسی لیے کرشنہ گوھر کے نام پر یا تو بابلال گوھر کو چننا تھا یا کرشنہ گوھر کو چننا تھا وکلپ کے طور پر کرشنہ گوھر جیادہ بہتر اپشن تھی بی جے پی کے لیے اور ان کو ٹکٹ دے دیا گیا کل ملا کر کرشنہ گوھر کو ٹکٹ دے دیا گیا ہم اگر گالیا چمبل کی بات کر رہے تو دیمنی سے سیومنگل سیگھ تومر کو ٹکٹ دیا گیا دیمنی سے بھاجپا دوسرے نمبر پر رہی تھی یہاں پر بسپا کا ویدھائک ہے برطمان میں امبا سیٹ سے گببر سکربار کو ٹکٹ دیا گیا ہے گببر سکربار پچھلی بار ایک طرح سے دیکھا جائے تو نائے چہریں یہاں پر بسپا کا ویدھائک تھا بھنڈ سے ٹکٹ بدلا گیا ہے نرین سنگھ کشوا جو نرین سنگھ تومر کے سمر تھا کہ ان کا ٹکٹ کٹا گیا ہے چودری راکیس سنگھ کو ٹکٹ دیا گیا ہے مہگاؤں سے ان کے بھائی چودری راکیس سنگھ کے بھائی کا ٹکٹ کٹا گیا ہے یہاں سے راکیس شکلا کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہاں برطمان ویدھائک کا ٹکٹ کٹا گیا ہے اگر ہم ڈبرا سیٹ کی بات کریں کپتان سنگھ کو ٹکٹ ملا ہے بھانڈر سے ویدھائک کا ٹکٹ کٹا گیا ہے رجنی پرجاپتی کو ٹکٹ دیا گیا ہے گوالیر چمبل کی چھے کی چھے سیٹیں جاری کر دیں گئی ہیں کہیں بھی نرین سنگھ تومر کی چھاپ نظر آ رہی ہے علاقہ ان کا کہا جاتا ہے ٹکٹ ان کے ایک بھی نظر نہیں آ رہے آنکھیں نرین سنگھ تومر سے اتنی دوریاں کیوں بن رہی ہیں ہاں واقعی تاجگ کی بات ہے حیرانی کی بات ہے کہ پچھلی جو لسٹ جاری ہوئی اس میں بھی دیکھا گیا تھا کہ نرین سنگھ تومر کے کم ہی لوگ اس میں شامل ہو پائے تھے اور جو نرین سنگھ کی انگوٹے کی سیٹ مانی جاتی ہیں یعنی ان کے انگوٹے کے نیچے ہمیشہ رہی ہیں یا پاکٹ کی سیٹ مانی جاتی ہیں ان سیٹ پر بھی اس بار ان کی نہیں چلی ہے تو تاجگ کی بات ہے اور یہ اس سے ہی مانا جا رہا ہے کہ جب نرین سنگھ کی نہیں چلی تو کس کی چلی ہوگی راکش سنگھ چلانے جیسے قد کے وقتی دیکھتے نہیں ہیں پوشٹ کے طور پر جرور وہ آدھیاکش ہیں لیکن وہ بھی یس مین کے طور پر آدھیاکش بنائے گئے ہیں شبراد سنگھ چوہان کے یعنی پورا چناؤں شبراد سنگھ چوہان کے اردگرد ہے اور اس میں ایک چیز تھی کہ اب بھنڈ سے راکش شودری کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے کیونکہ راکش شودری سے دو تین بار سے پارٹی نے ان سے تعلقہ نبھائے نہیں جو کمیٹمنٹ تھا وہ پچھلی بار دو آزار تیرہ میں ضرور ان کے بھائی مکش شودری کے ساتھ پورا کیا تھا انہوں نے اور مہگاوں سے ٹکٹ دی تھی راکش شکلہ وہاں پہ سٹنگ ایم اے لے تھے ان کا ٹکٹ کاٹا مکش شودری کو ٹکٹ دیا اور راکش شکلہ نے وہاں سے نردلی فارم بھی بھراتا لیکن حالکہ بعد میں ان کو نکلوا لیا گیا تھا منہ لیا گیا تھا اب راکش شکلہ کو پھر سے دے دیا ہے اور راکش شودری نے بھی کہہ دیا تھا کی وہ چناؤ تو اس وال لڑیں گے چاہے کہیں اس سے لڑیں جی تو پارٹی کو کمیٹمنٹ بھی یاد آ گیا اپنا پرانا کی لیکن ایک چیز ہے شیلنج کی واقعی کی اگر بھائیوین ہوئی نا پریت جو گو سوامی تلسیداز نے رام چرت مانس میں کہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ آج کے دور میں یا ٹکٹ کی سوچی کے دور میں بہت موجوں دکھائی دیتا ہے جس نے ڈر دکھایا جس نے آنکھیں دکھائی اس کا ٹکٹ ریپیٹ ہو گیا یا اس کے من کا ٹکٹ ہو گیا جس نے نہیں دکھایا اس پر کیچی چلا دی گئی تو وہی اس تھی راکش شکلہ کے ساتھ بھنڈ میں ہوئی ہے مہگاؤں سے پھر راکش شکلہ کی قسمت زوردار تھی کہ اس بار راکش شودری نے ان کی قسمت بنا دی کہ ان کو ٹکٹ مل گیا نہیں تو ان کے بھائی کو ملتا کپتان سنگھ شاہ ستاشتری یہ جو ٹکٹ ہے سہساری ہے سوری یہ سہساری اور یہ جبرا عمرتی دیبی کی سیٹ ہے اس لیے بہت زیادہ معاینے رکھتا نہیں ہے دو تھی تین چار بار سے ہاں عمرتی محبوب ہے وہاں پر جی تو گوالی چمبل کی سیٹوں میں بہت صاف ہو گیا ہے کہ اس میں بھی کسی گوالی چمبل کے نیتا کی نہیں چلی یہاں بھی مکہ منتری شبراد سنگھ چوہان کی چلی ہے اور ایڈجسمنٹ کا فیکٹر یہاں پہ بھی نظر آتا ہے اگر پیرا سوٹ مانیں گے تو راکش چوہدری بھی ایک پیرا سوٹ کینڈیڈیٹ ہے پچھلی بار ان کے بھائی تھے اس بار وہ ہیں تو پیرا سوٹ کے بھروسے تو اس بار دونوں پارٹیاں زیادہ دکھائی دیتی ہیں جی نرینجنگ کشوا نرینجنگ تومر کے زمرتک تھے ودایق تھے وینڈ سے ان کا ٹکٹ کارٹ دیا گیا اور ایڈجسمنٹ میں بھی ان کو کہیں جگہ نہیں دی گئی لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے راکش چوہدری جب دوہزار تیرہ میں بھاجبہ میں آئے تھے بہت سارے وعدے کیے گئے تھے بہت سارے دعوے کیے گئے تھے ان کو جب کانگریس سے توڑ کر کے لائے گیا تھا ایک سب سے بڑا سوال آخر کتنے فائدے میں رہے پچھلی بار بھائی کو ٹکٹ ملا تھا اس بار بھائی کا ٹکٹ کٹ کے ان کو مل گیا ہے تو فائدہ کہاں دکھائی دیتا ہے اس سے زیادہ تو سائد کانگریس میں حاصل کر لیتے کیا لگتا ہے آپ کو اور وہ بھی ٹکٹ تب ملا ہے جب انہوں نے آنکھے دکھائیں ہلا مچایا اس کے بعد راکش چوہدری کو ٹکٹ ملا ہے تو کیا لگتا ہے کہ کانگریس کے بھیتر زیادہ ٹھیک رہتے ہاں جہاں دیکھ راکش چوہدری کی جہاں تک بات ہے تو راکش چوہدری کم سے کم نفع میں تو نہیں رہے ہیں بی جے پی اگر گئے ہیں تو یہ نفع کا سودا ان کے لیے نہیں رہا کیونکہ اپنیتہ پرتیبخش کے طور پر ان کو کو توڑنا توڑنے کی ٹائمنگ اتنی بڑی تھی اتنی زبردست تھی بی جے پی کی کہ اس میں صرف ایک بھائی کو ٹکٹ دینے کے برابر اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی اس میں قیمت ہوتی تو بھائی کی بھی ہوتی اور خود کی بھی ہوتی تو راکش چوہدری کو ابشواز پرستاؤں کی سمیں توڑا گیا اور سوال کانگریس کے اندر کھڑے ہو گئے نیتہ پرتیپکش آجے سنگھ کے پر کھڑے ہو گئے اور اس سمیں انہوں نے ٹکٹ اس سمیں بی جے پی میں شامل ہوئے ویدان صاحبہ سے سیدھے بی جے پی کاریالہ ہے ہمیں وہ اس سمیں کا درشیاد ہے کہ کس طرح سے وہاں سے گئے تھے وہ نروتہ مشاہ ان کو لے کے بی جے پی کاریالہ پہنچے تھے اور وہاں پر وہ شامل ہوئے تھے تب سے لے کے آج تک دو ہزار تیرہ میں ان کے بھائی کو ٹکٹ ضرور دیا لیکن یہ بہت چھوٹی قیمت تھی بھائی کو ٹکٹ دینے کی وہ کمیٹمنٹ ان کے ساتھ پورا ہوا نہیں اس کے بار دو بار راج سوا کی باری آئی دونوں بار ان کو نقار دیا گیا دو ہزار چودہ میں لوگ سوا کی باری آئی تب بھی انہوں نے ٹکٹ مانگا تب بھی ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اب یہ بات آخری لڑائی تھی ان کے لیے کہ اگر اس بار ان کی نہیں سنی جاتی تو وہ ختم راج نیتے کریئر ختم ہو جاتا ان کا اور وہ جس طریقے کے سنصدی وششک اور جس طریقے کے بکتہ مانے جاتے ہیں آن دا فلور کانگریس کی بڑی طاقت وہ مانے گئے ہیں اور بڑے اچھے راج نیتہ وہ مانے جاتے رہے ہیں تو ان کی راج نیتے کریئر ختم ہو جاتا جس بار انہوں نے آنکھیں دکھائی اور اسی لیے وہ ان کو اس بار ٹکٹ ملا ظاہر طور پر کانگریس میں رہتے تو بزندار نیتہ ہی رہتے اور یہاں پر ان کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی شکر ہے ان کی آنکھیں دکھائی انہوں کی ان کی آتماں جاگ رہی تو یہ آنکھیں دکھائیں آنکھیں دکھانے کے بعد ان کی آنکھیں کام بھی آئیں اور ان کو ٹکٹ ملا ہے تو اب آگے چل کے اگر بی جے پی کی سرکار بنتی ہے اور وہ منسٹری میں جاتے ہیں تو مانا جا سکتا ہے کہ کچھ نفع ہے اور نہیں تو وہ نقصان میں ہی ایک ویدھائک کے طور پر تو وہ کانگریس میں بھی بنے رہ سکتے تھے اس سے زیادہ وزن اس سے زیادہ عزت کے ساتھ جی لیکن اگر ہم یہاں کہیں تو یہاں کانگریس نے بھی ایک پنڈت کو تارا رمیز دوبے پچھلی بار بھی رمیز دوبے میدان میں تھے نرین سنگھ کشوا تھاکور سنجو شنگھ کشوا وہ بھی تھاکور اس بار جو اگر سمی کرنے کہیں ہم تو دو برہمڑ ہیں ایک تھاکور ہے سنجو سنگھ کچوا تھاکور ہے بسپا سے چناؤ لڑ رہا ہے رمیز دوبے کانگریس سے ہیں اور راکیس چودری بھاجپا سے کتنے مجبوط دکھائی دے رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ دو بھاجپا کی دو برہمڑوں کے لڑائی میں تیسرا تھاکور تو بھاجی نہیں مار جائے نہیں لیکن دیکھیں پچھلی بار رمیز دوبے نہیں تھے شلین جی تھوڑا تھا یہاں پہ ہم کریکٹ کرنا چاہیں گے پچھلی بار دوسرا کوئی امیدوار تھا اور یہاں پہ چونکہ بسپا فیکٹر بھی کام کرتا ہے بھینڈ میں اور اب تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ برہمڑ بورٹ تو ٹھیک ہے وہاں سے تو دو برہمڑ ہو جاتے ہیں لیکن نرین سنگھ کشبہ کا رخ کیا رہتا ہے وہاں پہ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نرین سنگھ تومر کا رخ کیا رہتا ہے وہاں پہ کیا وہ اپنے شاگرد سے کہیں گے کہ جاؤ اور توڑ پھوڑ مچا دو یا پھر نرین سنگھ کا خود اگر اس سیٹ کی ذمہ داری سمالیں گے دی ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھینڈ آپ کو جتانہ ہے تب ان کا رویہ کیا رہے گا برہمڑ بوٹوں میں ظاہر طور پر دو برہمڑ اگر ہے تو بوٹ کٹیں گے سمودھ آئے کے اور باقی پر تیسرے کا رول یہاں پہ بہت اہم ہو جاتا ہے تو یہ سیٹ اتنی سرکشت بی جے پی کے لیے بھی نہیں رہی اور یہ سیٹ کانگریس کے لیے بھی نہیں رہی اب یہاں پہ بہت سارے سمی کرن کام کریں گے چناؤ پرچہ بھرنے سے ووٹنگ کے دن تک یعنی اٹھا اس تاریخ تک اس بیچ کے سمی کرنوں میں کون کس کو کتنا سا دے گا وہ یہاں پہ ڈیپینڈ کرے گا لیکن یہ سیٹ اب تف سیٹ دونوں کے لیے ہو گئی فسی ہوئی سیٹ جیسے ہم کہتے ہیں جی بلکل فس گئی سیٹ مطلب جتنی آسان سیٹ کہی جاتی تھی بینڈ کسی کے لیے بھی چودری راکیس سیٹ سے بڑے اچھے کھلاڑیوں میں سے مانے گئے ہیں کہ یہ سیٹ ان کے کھاتے کی رہی لیکن اس بار ہمیں لگتا ہے ان کو خود ہی گھر کے بیتر چنوٹی ملے گی بڑی چنوٹی ملے گی اگر ہم بندل کھنٹ کی طرف رکھ کریں بندل کھنٹ میں نیواری سے انیل جین باپس میدان سمال رہے ہیں راجنگر سے اروندر پٹیریا کو ٹکٹ دیا گیا کونگریس سے ویدھائے کے ہوں ہوا پر پتھریا سے لخن پٹیل تینوں ٹکٹ تینوں میں کوئی بہت بڑا بدلاؤ دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ کوئی ایسا نام ہے کہ جو بہت بڑا ہوا بادلاؤ لاراؤ آنیل جین جلا بننے سے نیواری جلا بننے سے مجبوط استطیقے میں واپس آئے ہیں لیکن ان کا بھی ٹکٹ دینے کے لئے بھاجپا کو تیسری سوچی کا انتظار کرنا پڑا کیونکہ دوسرا کوئی چہرہ وہاں پر میدان میں نہیں تھا امر پاتن سے بات کرنا تو رام خلاون پٹیل سیحاول سے شیو بہاد اور چندیل بیوارہ سے موتی کسیپ پاتن سے عجی وشنوی تیندو کھیڑا سے ملائم سنگھ کورپ گڑا عربارہ سے گوتم پٹیل کیا لگتا ہے ان سارے اگر ناموں کو دیکھیں تو کتنے مضبوط ہیں دیکھیں جو سٹنگ ایمیلی کیا ہم بات کریں اور تیسری سوچی میں اگر ان کا نام آتا ہے تو ظاہر طور پر یہ سو فیز دی انشور تو پارٹی ان کے ناموں کو لیکن نہیں کر رہی تھی نہیں تو وہ پہلی سوچی میں سٹنگ ایمیلی کے ساتھ اگر دکت نہیں ہے وہ سارے پہلی سوچی میں ایک سو چھتر نام کی سوچی تھی وہ اس میں آ چکے ہیں تو یہ جن کو دیا ہے وہ بھی ایجسٹمنٹی مانا جائے گا کہ نقصان پارٹی کو زیادہ نہ ہو اور اسی لئے ان کو دورایا نیل جین اربند پٹیل لخن پٹیل کو خود کو امید نہیں تھی اس بار کیونکہ ان کو ٹکٹ دیا جائے گا پتھریہ سے وہ پہلی بار پہلی بار چنے گئے تھے اور پہلی بار وہ ان کو منسٹر کی امید بھی تھی اب وہ جو بھی کارن اس کے رہے ہوں مریشتر تو خیر وہ نہیں بن پائے کیونکہ وہ آہ فرس ٹائمر تھے جی اور حالانکہ انہوں نے کہا بھی تا کہ وہ فرس ٹائمر ہوتے ہوئے منتری بنیں گے جی وہ ایک الگ بات ہے اور اس کے بعد موٹی کشب کی یہ سیٹ ہے ہی کوئی اس میں دکت نہیں ہے پارٹن سے آجے وشنوئی آجے وشنوئی پچھلی بار نیلے شبستی کانگریس کے وہاں سے ہار چکے ہیں اور آجے وشنوئی نے پشم سے ٹکٹ مانگا تھا کیونکہ وہ پارٹن جیسی فسی ہوئی سیٹ جو آہ پریسیمن کے بعد ان کا علاقہ چلا گیا ہے وہاں سے تو اسی کارن سے وہ آہ پارٹن کی جگہ چاہتے تھے کہ ان کو آہ پشم سے ٹکٹ مل جائے اور پشم سے ببو کا دعویٰ تھا تو ببو کو ٹکٹ مل گیا وہاں سے اور آجے وشنوئی کو نہیں ملا تو پھر سے پارٹن سے دیا گیا ہے آجے وشنوئی کے لیے بھی یہ کانٹے کی لڑائی ہے اس بار کیونکہ نیلے شبستی وہاں سے یوبا بیدھائک ہیں اور نئے بیدھائک ہیں تو اس لیے یہ ٹف لڑائی ہے تیندو کھیڑا سے آہ سنجو شرما کے خلاف ملائم سنگھ کارب کھڑے ہوئے ہیں کارب وہاں پہ شرین جی کارب جو سمودہ ہے نا وہاں پہ ٹھک ٹھاک مانا جاتا ہے جی وہاں پہ اچھا اچھے خاصی سنکھیا میں ہے اسی لیے کارب کو ٹکٹ دیا گیا ہے کہ سنجو شرما سے مقابلہ کرنا ہے تو وہاں کسی کارب کو دینا پڑے گا اور کارب کو انہوں نے دیا لیکن سنجو شرما سے کتنا یہ مقابلہ کر پائیں گے یہ الگ بات ہے کیونکہ سنجو شرما کے لیے تیندو کھڑا کی بات نہیں ہے وہ آس پاس کی چھے اٹھ سیٹوں پہ اپنا اثر رکھتے ہیں وہاں پہ جی جس طرح کہ وہ نیتا ہے وہاں پہ بہو بلی بھی مانے جاتے ہیں دھن بلی بھی مانے جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا یہ بی جے پی کے لیے ٹپ سیٹ ہے گاڑا وارا سے گوویند سنجو شرما بھاج پا چھوڑ کر کئی کانگریز میں گئے ہیں ہاں تو کہیں نہ کہیں مسکلے تو کھڑی رہیں گی مسکلے ہیں اور یہ گاڑا وارا سے گاؤتم پٹیل کو ٹکٹ دیا گیا ہے سنیتا پٹیل کانگریز نے وہاں سے میدان مطارا ہے نیا چہرہ ساتھنا اسطح پک پرانا چہرہ تھا ان کی جگہ ہے ان بھی ٹکٹ مانگا تھا چونکہ یہ سیٹ تو بی جے پی کی رہی ہے گوویند سنگھ یہاں سے پچھلی بار دو بار سے گوویند سنگھ یہاں سے بدھائک چنے گا ہے لیکن گوویند سنگھ کا ٹکٹ کٹنا بھی تیمانہ جا رہا تھا اور گاؤتم پٹیل کو وہاں سے اتا رہا ہے یہ بھی کاسٹ فیکٹر یہاں پہ دیکھا گیا ہے گوویند پورا سے کرشنگور کے نام پہ چرچہ ہوگی شاجہ پور سے سٹنگ ایملے کوئی ٹکٹ ہے جی اور یہ کالا پیپل سے جبا بابلال ورمہ جی باؤلال ورمہ ٹکٹ مانگ رہے تھے بابلال ورمہ دو ہزار تیرہ کے پہلے دو ہزار آٹھ میں ویدائک تھے جی اور دو ہزار تیرہ میں ان کا ٹکٹ کارڈ دیا گیا تھا اور دوسرے اندر سنگھ پرمار شاید وہاں سے مجھے لگتا ہے ایملے ہیں جی اور ان کو ٹکٹ دے دیا گیا تھا بابلال ورمہ نے اس بار ویروت کیا تھا اور بہت پہلے سے کوشش بھی کی تھی تو بابلال برما جی کی محنت رنگ لائی ہے اور ان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے سونکچ سے راجندر برما کا نام ہے تو راجندر برما وہاں کے سٹنگ ہے مہلے ہیں تو ان کا حق بنتا تھا لیکن تیسری سوچی میں آنے سے حق بنتا تھا جنہا شبز اب مجھے لگتا ہے کہ استعمال کرنا بیمانی ہو جائے گا ہمارے لیے بیجا ہو جائے گا جی کی حق تو بنتا تو پہلی سوچی میں آ جاتے ہیں حق ان کا نہیں بنتا تھا لیکن ہاں پارٹی کو لگتا ہے کہ اب ان کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہے تو پارٹی نے پھر سے ان چہروں کو ریپیٹ کیا جی راجپور سے انتر پٹیل جھابوا سے جی ایس ڈامور ان کو بھی اگر ہم کہیں تو بہت زیادہ چوکانے والے نام نہیں لیکن سب سے بڑا جو چوکانے والا پورا اندور اندور کی نو کنو سیٹ روک لی گئی تھی نو کنو سیٹ ہیں اس سوچی میں آئی ہیں دیپالپور سے منوز پٹیل سٹنگ امیلے ہیں اندور ایک سے صدرشن گپتہ اندور دو سے رمیس میندولا سب سے چوکانے والا نام ہے کہ نمبر دو سیٹ سے رمیس میندولا کو باپس ٹکٹ دیا گیا ہے تین سے آکاز ویجے ورگی ہم آگے بڑے اس سے پہلے ایک سوال سب سے پہلے حرون چی اسی بات پر کی دو نمبر کے لیے آکاز ویجے ورگی کو لڑانے کے لیے رمیس میندولا نے بھی بول دیا کیلاز ویجے ورگی پہلے دن سے اڑے ہوئے تھے کہ دو نمبر سے آکاز لڑیں گے ایک اور اسی کے ساتھ سوال ہے کہ تائی کے مندار کو کیوں ٹکٹ نہیں ملا کیلاز کے آکاز ٹکٹ لے گئے لیکن ٹکٹ لینے کے بعد بھی من معافق سیٹ کیلاز پوری تاغل لگانے کے بعد نہیں دلا پائے تو یہ تائی بھائی کی لڑائی میں آخر پرینام کیا ہے کیا دیکھا جائے سے ہاں جیہاں تے کہ تائی بھائی کی لڑائی میں مجھے لگتا ہے بھائی تھوڑے زیادہ مجبود دکھائی دے رہے ہیں اور بابشی کو دیکھتے ہوئے آنے والے دوہزار انیس کو دیکھتے ہوئے بھی تائی کا پل لڑا تھوڑا کمزور یہاں پر دکھائی دے رہا ہے حالیکن لوگ سوا دیکھ چھونے کے ناتے نو بار کی وہاں سے ایم پی ہونے کے ناتے اتنا حق تو ان کو بنتا ہے کہ جب کیلاز ویجے ورگی کے پتر کو ٹکٹ دی جا سکتی ہے تو آخر مندار مہاجن میں کیا برائی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بھائی کا سمی کرن کو زیادہ چلا ہے اور دیکھیں کیا غزب کی بات ہے کیا خوشیاری یا خوشلتہ کی بات ہے کہ کیلاز ویجے ورگی نے مہوسیٹ چھوڑی ظاہر طور پر دوہزار انیس میں وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ دوہزار انیس میں وہ ہمیں ان دور سے ایم پی کا چنہو لڑتے دکھائیں نہیں دیں گے اور وہ چطورائی میں ان کے بیٹے کو یہاں پر ستھاپیت کرنے کی بات بیٹے کو بھی ٹکٹ دیا گیا جی حالانکہ اس میں سنگڑھنے بھی تھوڑی سے ایک چال سنگڑھنے بھی چلی ہے کہ دو کی جگہ اتنی سرکشت نہ سہی تھوڑا محنت تو کیلاز جی کو بھی کرنی پڑے وہاں پہ تو تین نمبر دے دیا حالانکہ تین نمبر سے اوشا تھاکور وہاں سے بی جے بھی کیا ملے لیکن اشوین جوشی ایک نام جو کانگریس کی اور سے آیا ہے وہ پریشانی میں ڈالتا ہے آکاش ویجے برگی کے لیے مہندولا کو بھی لگنا پڑے گا کیلاز ویجے برگی کو بھی لگنا پڑے گا مہندولا کے لیے کیلاز ویجے برگی نے سیٹ چھوڑی تو مہندولا سیٹ چھوڑ سکتے تھے آکاش ویجے برگی کے لیے اس طرح کے ایڈجسٹمنٹ کی خبریں بھی آ رہی تھی لیکن دیکھئے سوچی نے چوکایا سنگڑھن نہیں چاہتا کہ ہمارے اتنے بھاری متوں سے جیتنے والے کا ٹکٹ کٹا جائے تو رمیش مہندولا اپنی جگہ پر کر آ رہے ہیں کیلاز جی مہو چھوڑے لیکن محنت کے لیے تین نمبر سیٹ ان کو دے دی گئی ہے کہ اتنی آسان گود میں رکھ گیا تستری میں رکھنے والی سیٹ ان کو نہیں دی گئی ہے اور اوشا تھاکر کو کہاں بھیج دیا مہو بھیج دیا گیا ظاہر طور پر کیلاز ویجے برگی جب مہو سے لڑ رہے تھے پہلی بار انتر سنگھ دروار وہاں پہ نعرہ چلا کرتا تھا کہ کچھ نہیں چاہیے ان کو دروار چاہیے اس سمیں کیلاز ویجے برگی جس طریقے کے کشل نیتا سنگڑھن کے طور پر اور منیجمنٹ کے طور پر مانے جاتے ہیں منیجر مانے جاتے ہیں وہ ان کے کارن ہی بی جے پی مانتی ہے کہ وہ بی جے پی کی سیٹ نہیں ہے وہ کیلاز ویجے برگی کی سیٹ ہے تو دو بار سے وہ اسی لیے وہاں سے چناؤ جیت پا ایک بار پھر دروار رہے ہیں اور سامنے اوشا تھاکور رہے ہیں اوشا تھاکور کے لیے کون سنگڑن کتنی محنت کرے گا کیونکہ وہاں پہ ویجے برگی کی ٹیم محنت کرتی تھی تو اسی لیے وہ سیٹ ان کے پاس تھی تو مہو انہوں نے کانگریس کو دے دی ہے تھا مان لیا جائے اور اپنی سیٹ جیسے تیسے ایجسٹمنٹ میں ایک سیٹ قربان بی جے پی کر سکتی ہے اور اسی کاؤسٹ پہ یہ پورا ایجسٹمنٹ کیا گیا ہے کہ شاید مان بھی جائے اب تائی کا روک کیا رہتا ہے مجھے لگتا ہے تائی کا روک بھی وہاں پہ لیا ہوگا سنگڑنگے نہیں دیکھیں ایک اور چیز سب سے بڑی چیز ہے کہ تائی کا روک کی وہاں اس لیے پرواہ نہیں کی جاتی ہے کہ تائی کا جو دخل ہے وہ بہت نا کے برابر ہے جمین ہی اس طرح پر نا کار کرتا ہوں کے بیچ میں ایک وہ جس اس کو کہیں نا کہ وہ ایک ہائی پروفائل نیتاب ہو رہے گئی ہیں کہ وہ وہاں پر کہ جن کا جمینی آدھار کچھ نہیں ہے جمین پر وہ اس لیے جیتی کیونکہ وہ بھاجپا کی گڑھ والی سیٹ ہے اس لیے وہ نکلتی ہیں باقی اگر وہ کہیں کہ وہ کسی سیٹ پر پروبھاو ڈالنے کی استیتی میں سائد مجھے ایسا نظر نہیں آتا عرون جی لیکن ایک چیز اور سب سے بڑا سوال جو عرون سوال جی ایک بنا بھگا ہے کہ کہیں نا کہیں کیا لگتا آپ کو سیوراسنگھ چوہان نے ایک دعو سے دو سکار کر لی ہے ایک تو تائی کو ایک لیمٹ میں رکھ دیا کہ نہیں مندار کو ٹکٹ نہیں دیں گے لیکن ہم کیلاز جی کے بیٹے کو دیں گے کیلاز ویجے ورگی کے بیٹے کو ٹکٹ ملے گا لیکن کیلاز ویجے ورگی کو بھی یہ سنکیت دے دیا کہ آپ کی پوری نہیں چلے گی آپ جب پوری تاگر لگا لی تب آپ کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں بیٹے کو وہ بھی دو نمبر سے نہیں تین نمبر سے تیسرا رمیس میندولا جو کسی اور سیٹ سے نہیں لڑنا چاہ رہے تھے ان پر ہاتھ رکھ دیا ہے کیونکہ میرے پاس جو خبر آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ ٹکٹ کی سوچی جاری ہونے سے پانچ مٹ پہلے مکمنتری نے رمیس میندولا سے فون پر بات کی تھی اور کہا تھا کیا مہو سے لڑو گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر ٹکٹ دینا ہے تو تین نمبر سے دے دینا کیونکہ دو نمبر میں آکاس کے لیے چھوڑنے کو تیار ہوں لیکن بے مند سے کہا تھا کہ دو نمبر چھوڑنے کو تیار ہوں باقی کہیں سے چناو نہیں لڑوں گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیوراز نے بہت بڑی چال چلی ہے اس پورے ٹکٹ کے بہانے آج یہ ہے کہ بہت چطرائی والی یہ سوچی تو مانی جا سکتی ہے کہ اس میں کسی کی نہیں چلی چلی ہے تو مکمنتری کی چلی ہے انہوں نے تب بھی ہیں جی کیونکہ وہ راج کی راجنیت انہیں کرنی نہیں تھی جی تو وہ تو ایم پی بن جائیں گے جی بیٹے کو اسطح پت کر دیا نہ گوپال بھار گب کر پائے جی نہ جہنٹ ملیہ کر پائے جی نہ کسی مہندلے ابھی تک سامنے کوئی چہرہ آیا جی نہ کسی اور کا چہرہ آیا جو درین سنگھ تو عمر مایہ سنگھ رہ گئی جی نرین سنگھ تو عمر رہ گئی سب کے پرباد جھا رہ گئے جی ان کا لڑکا بھی ٹکٹ کے اس میں تھا جی تو کسی کا لڑکا نہیں آیا ایک گوری شنگھر شیجوار کا ضرور آیا لیکن وہ صاف بات تھی کہ اپنی سیٹ قربان کرو بیٹے کو دے دو آپ لہو آپ رہو بیٹا رہے بیٹا رہی آپ تہکر لیجئے جی تو کیلاج جی نے تہبی کر لیا خود کو من معافق ان کو ایک سیٹ مل گئی وہاں پہ بھلے ہی اتنی دمدار نہیں ہے یا اتنے من کے معافق نہیں ہے لیکن پھر بھی آکاش بجائبرگی کو وہاں سے ٹکٹ مل گیا یہ ان کے لیے اچھی بات ہے لیکن شبراز سنگھ نے احساس کرا کرا کے سب کو دیا ہے یہاں پر اور تائی کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ ان کی چلنے والی نہیں ہے اگر زمین پہ نہیں ہے وہ تو ان کی ناراضگی کی پرواہ کرنے کا یہ چناؤ نہیں ہے دو ہزار اٹھارہ کسی کی ناراضگی کی پرواہ ہو سکتی ہے تو باولال گوھر کی ہو سکتی ہے ناراضگی کی پرواہ ہو سکتی ہے تو سرطاز سنگھ کی ہو سکتی ہے ناراضگی کی پرواہ ہو سکتی تو کیلاج بجیورگی کی ہو سکتی ہے لیکن ناراضگی کی پرواہ تائی کی یعنی سمترہ مہاجن کی بلکل نہیں ہے کیونکہ دو ہزار انیس میں ٹکٹ نریندر موڈی کو دینا ہے وہ جس کو چاہیں دیں اس میں شبراد سنگھ کا کوئی دخل نہیں ہے اور بیٹے کو اگر ٹکٹ نہیں ملا تو تائی اب اس کے آگے کچھ کر بھی نہیں سکتی تو اسی لیے راجنیتک پرستتیاں راجنیتک زمین راجنیتک ماحول دیکھتے ہوئے دیشکال پرستتی کے حساب سے شبراد سنگھ چوہان نے یہ سوچی جاری کر اپنا اپنا بذوط اپنا قد اور سامنے والے کے استطب پر ضرور انہوں نے یہ کچھ سوالیاں نشان چھوڑ دی ہیں اور یہ احساس بھی کرا دیا ہے کل ملا کر کے اگر ہم اس کو ایک لائن میں کہیں تو شبراد سنگھ چوہان نے پوری طرح سے مدبردیس کی سیاست میں یہ صاف کر دیا ہے کہ جو شبراد سنگھ چوہان تیہ کریں گے وہی ہوگا باقی کوئی کیونکہ ستہ کا پہلا مزاز ہوتا ہے کہ جو ستہ میں ہوتا ہے وہ واقعی ستہ میں ہوتا ہے کہلاز ویجے ورگی کوئی احساس ہو رہا ہوگا دوہزار تیرہ میں ٹکٹ اپنے من مافق لے کر کے گئے تھے اوسا ٹھاکور کو تین نمبر انہوں نے دلوائے تھا خود مہود لڑنے گئے تھے سر پر کہ آپ باقی ٹکٹ دیجئے دو نمبر سے رمیز جیتو جیراتی کو دلوائیا انہوں نے راہو سے اس بار راہو سے بھی ٹکٹ جیتو جیراتی کا کٹ گیا لگاتار کوسس کر رہے تھے راہو کے لیے کہ جیتو جیراتی کو ٹکٹ ملے وہاں سے مدو ورما کو ٹکٹ دیا گیا مدو ورما کئی نہ کئی اس ٹکٹ کے پیچھے ہم کہہ سکتے ہیں کشموراری موگے کو بول سکتے ہیں یا سیوراز سنگھ چوہان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بول سکتے ہیں موگے جی بھی سیوراز جی کے کھیمے میں ہی مانے جاتے ہیں تو کل ملا کر یہ جو ٹکٹ گیا ہے مدو ورما کا وہ بھی سیوراز کے کھاتے میں گیا ہے تو کل ملا کر کے مالوہ میں اگر ہم بات کریں تو کیلاز بھی جیورگی لے دے کے دو سیٹوں پر سمٹ کر کے رہ گئے ہیں بیٹا اور دوست اور اس میں بھی درار تو کتنا کامیاب ہو پائیں گے آگے کی راجین میں کیا آپ کو لگتا ہے رمیش اور کیلاز کے بیچ کی دوریاں گھٹ پائیں گی ہاں دیکھیں مجھے لگتا ہے درار تو ایک ضرور پڑ گئی ہے اور جوڑے سے پھر نہ جوڑے جوڑے گانٹ پڑ جائی رحمندہ کا پریم کا مطوڑو چٹکائی رحمدہ جی بہت صاحب صاحب وہاں پہ کہہ گئے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ راجنیتی ہے اور راجنیتی میں اتنی زیادہ درار رمیش مہندولا ماننگ نہیں وہ منہ لیں گے کیونکہ آخر رمیش مہندولا کا چہرہ کیلاز بجائے برگی ہیں جی اور یہ ملن جو ہوا تھا وہ چہرہ اور طاقت کا تھا رمیش مہندولا کے پاس اتنا بڑا چہرہ نہیں تھا وہ کیلاز بجائے برگی کے پاس تھا پولٹیکل ساؤنگ جو کرتا ہو اور کیلاز بجائے برگی کی پوری طاقت جو ان کے کند میں ہیں وہ کند رمیش مہندولا ہیں تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ سمجھوتے کا گڑھوندن پہلے بھی ہوا ہے اور وہ سمجھوتا اتنی بڑی درار پاٹ نہیں پٹ جائے گی وہ وہ اس لیے کیونکہ جب ریجلٹ آئے گا نا یہ تب تک درار تھوڑی رہے گی لیکن ریجلٹ کے بعد اگر آکش بیجیبرگی بھی وہاں سے جیتے ہیں رمش مہندولا بھی جیتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کچھ رہے گا نہیں کہنے کو تو وہ درار آپس میں گڑھ بندن کی ہے چونکہ تو ایک اور گانٹ پڑھ کے اگر درار مٹتی ہے تو کیا برائی ہے اس میں اس کا نام ہی گڑھ بندن ہے سمجھوتا ہے ایڈجسٹمنٹ ہے سامنوے ہے سامنجس ہے سندولن ہے تو اتنے سارے سا جہاں پہ ہوں وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سا کے ساتھ اور ایڈجسٹمنٹ بن جائے گا اور ایڈجسٹمنٹ بن جائے گا لیکن کیا ہے کہ سب سب بڑی دکت آئے گی اگر بھاجپا کی سرکار آتی ہے تو پھر وہی لڑائی شروع ہوگی آخرکار منتری کون بنے گا ان دور پچھلے دو سال سے کوئی منتری نہیں بنوا پایا صرف تائی اور بھائی کی لڑائی میں آگے کس کی لڑائی ہوگی بھگوان جانے لیکن سوال سانویر سے راجیس سونکر کو واپس ریپیٹ کیا گیا کہا جا رہاں پریمچند ماف کریے گا تلسی سلاوٹ کے سامنے بہت کمجور پرتیاسی ہوں گے راجیس سونکر کا ٹکٹ برقرار رکھا گیا ہے پیرا سوٹ سے گھٹیا سے عجید بوراسی کو ٹکٹ دیا گیا پچھلی بار یہ آلوٹ سے لڑے تھے اور ستیس مالوی سے ہارے تھے عجید بوراسی اس بار گھٹیا سے لڑ رہے ہیں دیکھیں گھٹیا سے ستیس مالوی کی قربانی لے لی انہوں نے اور عجید بوراسی کو ٹکٹ دے دیا پریمچند گردو کو ٹکٹ دے دیا پریمچند گردو اسی کے کارن تو کانگریس سے وہاں پہ جمپ لگا کے اور وہ جمپ بھی تھوڑے سا تھا وہاں پہ گیاراکور روڈ سے ان کو دوسرے روڈ تک جانا تھا بی جے پی تھا اتنا ہی انہوں نے دوڑ لگائی اور ایک ٹکٹ لے کے آگئے بیٹے کے بارے میں کیوں نہیں سوچیں گے بیٹے کے لانچنگ تو کیا پریمچند گردو کو بھی تو اپنے بیٹے کے کریئر بنانا ہے کیلاج جی کو بنانا ہے تو تو گردو نے بھی اپنے بچے کا کریئر بنایا گھٹیا سے ستیس مالوی یعنی بی جے پی کی سیٹ تھی وہ پچھلی بار دوہزار تیرہ میں بی جے پی کی سیٹ سے عجید بوراسی کو ٹکٹ مل گیا اور پریمچند گردو چاہتے بھی یہی تھے تو یہ بھی ایک ایڈجسمنٹ کی ٹکٹ ہے پیرا شوٹ یہاں پہ بھی اتار نہ پڑا تو بی جے پی کوئی اس بار بہت سار ایڈجسمنٹ کرنے پڑے ہیں یہ بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا نہ سنگٹھن نہ ان کے چہرے مکہ منتری شبرات سنگھ چوہان کی یہ لڑائی بڑی ہے اور مقابلہ تگڑا ہے اور جو ایک فلم میں ایک ڈائلوگ تھا کہ بہت زور کی لڑائی ہے راج نیتی میں اس طرح کا کچھ قرارہ جواب ملے گا وہ جو تھا تو وہ قرارہ جواب دینے کے چکر میں یہ سوچی دکھائی دیتی ہے قرارہ جواب دینے کی چکر میں سوچی دکھائی دیتی لیکن اگر اس کو ہم اوورال مانیجر سے راستری سا رد پرتاب کی پتنی یہ پیراسوٹ کینڈیڈیٹ مانی جاری ہے کانگریس چھوڑ کر کے بھاچپا میں آئی تھی اور ان کو ٹکٹ ملا ہے اجیت بوراسی پیراسوٹ کینڈیڈیٹ ہیں راکیس چودری کو بھی پیراسوٹ کینڈیڈیٹ مانیں گے کل ملا کر کے جیتنے کا پورا سمیقران بٹھانے کی کوشس میں لگی ہوئی ہے بھاچپا لیکن اپنے ان سے ناراض ہو رہے ہیں چاہے ہم کہیں تو ساون سونگر کا ٹکٹ کٹا ہے نہیں دیا ہے راجیس کی جگہ ساون کی دعویداری جتائی جاری تو اس طرح جو یہ لوگ ہیں یہ کہیں نہ کہیں جو جن کو چھوڑ کر کے بھاچپا آگے بڑی ہے وہ کتنا ساتھ دیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ مشکلیں کھڑی ہوں گی ہاں جیہاں دیکھیں مشکلیں بہت ہیں یہ پیاس کی طرح مشکلیں بھی ہیں بہت بڑی آگے چل کے ہوں گی اب یہ دکھائی دے گا آگے نامنکن بھرنے سے لے کے اٹھائیس نمبر تک جی ان مشکلوں سے پار پانے کے لیے جی کیا استر شستر دیندیال پریسر میں نظر آتے ہیں یہ بہت معنی رکھے گا اور ان استر شستر سے بہت زیادہ معنی رکھے گا کہ مکیہ منتری جی کا جو ترکش ہے جی اس میں کتنے تیر ہیں جی اور کچھ برمہستر بھی اس میں ہیں اور اب وہ برمہستر جب چلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سمادھان ان کا نکلے گا لیکن ان کو اس استر تک جانا پڑے گا سمادھان نکالنے کے لیے برمہستر کے یا رام بان کے تو وہاں تک مکیہ منتری کو جانا پڑے گا ایجسٹمنٹ ہو جائے گا کیونکہ راجنیتی میں گصہ سانت ہونے میں بھی کچھ دن لگتے ہیں تو اکدم سے نام کرتا ہے یا نام نہیں آتا تو گصہ بہت تیز آتا ہے لیکن وہ گصہ پھر دیرے 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 کچھ دن بیٹتے ہیں تو وہ گصہ پھر شانت ہونے لگتا ہے اور اس پر کچھ ایسا گھاؤ کہا بھی جاتا ہے کہ کوئی گھاؤ ایسا نہیں ہے جسے وقت نہ بھر پائے تو مرہم اس پہ جتنی تیجی سے اور جتنا شکتش حالی لگایا جائے گا تو مرہم سارے پاس میں ہیں مکیہ منتری کے تو مرہم لگانے کے لیے بہت ساری بوٹیاں کا استعمال کیا جائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کس حد تک آپس میں سمن بے ہو پاتا ہے جو باگی ہیں جو ناراض ہیں ان کا اور مکیہ منتری کا یہ اس پہ نربھر کرے گا بہت زیادہ ناراض رہے تو بہت زیادہ فرق بی جے پی کو پڑھنے والا ہے عرون جی ایک چیز دیکھیں آپ کی پانچ ویدھائکوں کے ٹکٹ کٹے گئے 32 کی سوچی میں کیلاز ویجیورگی محوسے مکیش چطرویدی مہگاؤں سے نریندر کشوا بھند سے ستیس مالوی گھٹیا سے باہولال گوھر گوھند پورا سے مزے کی بات یہ ہے کہ تین ٹکٹ گھر میں گئے کیلاز ویجیورگی کا ٹکٹ ان کے بیٹے لے کے گئے مکیش چطرویدی کا ٹکٹ ان کے بھائی لے کے گئے باہولال گوھر کا ٹکٹ ان کے بہو لے کے گئے کول ملاکر بھاجبہ کی بھی تر کیا ایک نیا ایڈر پیدا ہوگا جو بات ہو رہی تھی کہ تقریباً چوراسی ویدھائکوں کے ٹکٹ کٹیں گے 32,5,37 ٹکٹ اگر اپن کا ہے 37,38 ٹکٹ ویدھائکوں کے کٹ پائے چھے اور بچے ہیں ان میں سے بھی دو چار مالیز اگر کٹ بھی لیتے ہیں تو چالیس تک بھی سوچی نہیں پہنچ رہی ہے ڈر گئی ہے کیا اپنے ویدھائکوں کے خوف سے کی ان کے باغی ہونے کا ڈر بھاجبہ کے اندر سال رہے ڈر آ رہے ہیں دیکھیں دو ہزار تیرہ میں جبکہ بی جے پی ایک سو پیسٹ سیٹ جیت کر لے کر آئی تھی یعنی ہم مان سکتے ہیں کہ مکہ منتری کا انڈر کرنٹ تھا پردیش میں کیونکہ ایک سو پیسٹ سیٹ ہیں یہ ناراضگی کی سیٹ نہیں ہوتی ہیں یہ سمرتن کی سیٹ ہیں یہ امید کی سیٹ ہیں تو امید کی سیٹ مکہ منتری کو ملی تھی امید کا سمرتن ان کے ساتھ تھا ایک سو پیسٹ سیٹ ہیں اس کے باب زود دو ہزار تیرہ میں پچاس سٹنگ ایمیلے کے ٹکٹ کاٹے گئے تھے پچاس ٹکٹ کاٹے گئے دو ہزار تیرہ میں جبکہ دو ہزار آٹھ میں ایک سو پہتہ لیس ایک سو پہتہ لیس بیدھائک جیتے تھے مکہ منتری کے ساتھ تو ایک سو پہتہ لیس یعنی سو سے کم ٹکٹ سو سے کم ٹکٹ ریپیٹ کیے گئے تھے ایک سو پہتہ لیس میں سے تو پچاس ٹکٹ پچھلی بار کٹے گئے اس بار استطی اور خراب تھی ڈراسٹک چینج ہوگا ہے تیرہ اور اٹھارہ کی پر استطیوں میں اس کے باب ذور لگ رہا تھا کہ کبھی کبھی تو یہ سیما سو کے اوپر چلی جاتی تھی کہ سو سے اوپر ٹکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پارٹی انٹین کمبینسی سے بڑھنا ہے تو سر کلم تو کرنے پڑیں گے لیکن یہ ضرور بات ہے کہ اس میں صرف چالیس ٹکٹ کاٹنا پارٹی نے بہت کچھ آنے والی چنوٹیوں سے ڈر کر جو اتفن نہ ہوں ان کے چکر میں پارٹی نے وہ ٹکٹ کاٹنے سے بچائے ہیں جہاں پر شاید اس کے لیے پرستتیاں اور بپریت ہو جاتی ہیں ابھی بنسبت بپریت ہونے کے انکول بھلے نہیں ہیں لیکن بپریت نہیں ہے لیکن وہاں پہ اگر کاٹتے تو انکول تو ٹھیک ہے وہ بپریت زیادہ ہو جاتی اور انہی کے ڈر کے قارن انہی میں سامنجس کے قارن پارٹی نے ٹکٹ کاٹنے سے اس بار پرہیز کیا اور شاید تھوڑی سی سکون کی نیند سکون کی شانتی کی سانس سنگٹھن لے پا رہا ہوگا کہ اتنا جند آباد مرد آباد نہیں ہے یہاں پر جتنا پچھلی بار کی استطیع ہوئی تھی جو پچھلی بار ٹکٹ کٹے تھے تو اس قارن سے اس بار کہیں کہیں دکھائی دے رہا ہے دو چار چھ آٹھ دس سیٹ ہوں گی لیکن اتن ہی نہیں ہے اور اگر یہ ستر اسی ٹکٹ کٹ دیتے تو وہ آبازیں کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں نہیں لیکن آبازیں زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن آپ ایک چیز دیکھیں جو سب سے بڑی دکت ہے انٹی انکمبنسی کی انٹی انکمبنسی کو جس طرح سے دیکھا جا رہا تھا سرکار کے خلاف ہے مدائکوں کی جریعے بھاجپا کاٹنے کے ابھی تک رنڈ نیت پر کام کرتی تھی دوہزار آٹھ میں ایسی چناؤ جیتا انہوں نے اور دوہزار تیرہ کا چناؤ بھی لگ بل لگ بہ اسی رنڈ نیت کے تحت جیتا تھا اس بار کیا لگ رہا ہے کہ بھاجپا کو انٹی انکمبنسی نہیں ہے کیا کیا وہ ان سب چیزوں کو اگنور کر کے آگے بڑھ رہی ہے کیا لگ رہا ہے کہ کیول باغیوں کو باغی نہ ہو اس سے ہم چناؤ جیت جائیں گے مطلب کل ملاکر کے بھاجپا کی چناؤی رنڈ نیت آخر کس طرف جاری ہے مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کے اس طرح کے سوچ کے ساتھ ضرور کام کیا ہے کہ ایک تو باغی کھڑے نہ ہو اور دوسرا ان کو لگا ہے جنہ شیرواد آترا کے بعد مکیو منتری نے پلس تو دیکھی ہے وہاں کی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ مکیو منتری پردیش کی پلس جانتے ہیں اور اسی حساب سے وہ کام کرتے ہیں تو ان کے حساب سے رنڈ نیتی کے حساب سے یہ ہے کہ باغیوں کو تو منع لیا جائے گا باغیوں کو ایڈجسٹ کر لیا جائے تو اتنی زیادہ دکت نہیں ہے سٹنگ ایمیلے خلاف انٹی انکمبنسی ہے لیکن اس انٹی انکمبنسی کو منیج کیا جا سکتا ہے سنگٹن کے طور پر اور مکیو منتری کے طور پر اور اسی لئے ان کو ریپیٹ کیا جائے مکیو منتری کو اس میں فری ہنڈ بھی دکھائی دیا کینڈری نیتر تو امیر شاہ کے سیدھے دخل کے بابزود سی ایم کو فری ہنڈ تھا اور وہ رنڈ نیتی ان کے اوپر زیادہ چھوڑ دی گئی اور اسی لئے مکیو منتری نے بھروسہ دلایا ہوگا کہ انٹی انکمبنسی کا اثر وہ زیادہ نہیں ہونے دیں گے وہ سمالیں گے جہاں جہاں پر زیادہ زور ہے لیکن باغیوں کو بھی وہ منائیں گے باغی بھی وہ کھڑے نہیں ہونے دیں گے تو اس سے زیادہ آسان چناؤ بی جے پی کو لگتا ہوگا کہ زیادہ آسان اس سے ہوگا کہ ٹکٹ زیادہ کٹیں گے تو کس حد تک باغیوں کو منائیں گے تو اسی لئے باغی پیدا زیادہ نہ ہو اور جتنے ہوں ان کو منائے لیا جائے اور جو سیٹوں پر انٹی انکمبنسی زیادہ ہے وہ مکیو منتری کے حوالے کر دی جائیں تو اس طرح کی رنڈ نیتی کے ساتھ بی جے پی آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کل ملاکر رنڈ نیت بدلی ہوئی ہے اس بار کے چناؤں میں لیکن چناؤں کس طرف جائیں گے کہاں جائیں گے ابھی سے کہنا بڑا مسکل ہے اگر ہم آپ کو بتا دیں تو مدھ پردیس کی بھاجپا کی تیسری سوچی جاری ہوگئی ہے 32 نام ہے پانچ ودایکوں کے ٹکٹ کاٹے ہیں تین ٹکٹ ان کے گھر کے بھی تری دیئے ہیں کل ملاکر کے کوئی بہت بڑا بدلاؤ اسے نہیں کہا جا سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ چھے نام بچے ہوئے ہیں جن کی سوچی بھی کچھ دیر میں آ سکتی ہے وہیں کانگریس کی بھی سوچی کا انتظار ہو رہا ہے کانگریس کی سوچی بھی آنے والی ہے آپ کو ہم بتا دیں آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں لگاتار 32 ناموں کی تیسری سوچی بھاجپا کی جاری ہو گئی ہے چھے ناموں کی سوچی کا بھی انتظار ہو رہا ہے وہ سمبھو ہے کہ کچھ اگلے ایک سے دو گھنٹے کے بھی تر آ جائے گی وہیں کانگریس کی سوچی بھی آنے والی ہے اس کے بعد پورا 230 سیٹوں کا سمبھی کرن ساف ہو جائے گا کیونکہ مدد پردیس میں کل آخری دن ہے نامانکن داخل کرنے کا تو کل ملا کر آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے آپ ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے پتری کا ٹی وی ہم آپ کو لگاتار اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ان ساری خبروں سے ہمارے ساتھ عرون جی تھے عرون جی آپ کو بہت بہت دھنے بات تب تک کے لئے نمشکار